میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت دہم غزل نمبر ایک مسئیبت براحت فضا ہو گئی ہے اس کے پہلے تین اشعار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا آغاز کرتے ہیں شیئر نمبر ایک ملاحظہ کیجئے مسئیبت براحت فضا ہو گئی ہے تیری عارضو رہنما ہو گئی ہے مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے راحت فضا سکون بخش یا خوشی دینے والی عارضو خواہش اس شیئر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اے اللہ جب سے میں نے تجھے پانے کی خواہش کی ہے میرے لیے ہر مسئیبت سکون بخش ہو گئی ہے آئیے اب اس شیئر کی تشریح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں عزیز طلابہ تشریح طلب شیئر عشق حقیقی پر مبنی ہے اس شیئر کے خالق حسرت محانی کہتے ہیں کہ اے اللہ میں نے جب سے تجھے پانے کی عارضو اور خواہش کی ہے میرے لیے ہر مسئیبت میں بھی سکون ہی سکون ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے راستے میں انسان کو بے شمار مسائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے طرح طرح کی آزمائشوں سے گزرنا ہوتا ہے لیکن شائر کا موقف ہے کہ اللہ کے راستے میں پیش آنے والی مشکلات انسان کو اللہ کے مزید قریب کر دیتی ہیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مومن کو کانٹا بھی چُبھے تو اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے انسان کو بڑی سے بڑی تکلیف سے بھی فرق نہیں پڑتا وہ جانتا ہے کہ یہ آزمائش ہے اور اللہ تعالیٰ نے آزمائش پر صبر کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وابشر الصابرین اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ معصابرین اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اسی حوالے سے مولانا حسرت محانی نے اپنی ایک اور حمد میں لکھا ہے کہ ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے مایوس کر سکا نہ حجم بلا مجھے یعنی اے اللہ جب مجھے کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو آپ کا آسرا آپ کا سہارا میرے ساتھ ہوتا ہے اس لیے بلاوں کا مصیبتوں کا حجوم بھی مجھے مایوس یا پریشان نہیں کر سکتا تو لہٰذا یہی بات ہمارے تشریح طرف شیر میں بھی مولانا حسرت محانی نے کہی ہے کہ جب سے میں اللہ تعالیٰ کے راستے پر گامزن ہوں اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے لگا ہوں کوئی مصیبت بھی آتی ہے تو میرے اندر اس کو برداشت اور اس کا سامنا کرنے کی حمد پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اللہ کے راستے پر چلنے والوں کو جب مصیبت آتی ہے تو خدا ان کا مددگار ہوتا ہے عزیز طلبہ آئیے اب شیر نمبر دو کی تشریح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا جہاں باد سرسر سبا ہو گئی ہے مشکل الفاظ کی معنی دیکھئے دیار وفا محبوب کی گلی یا محبت کی گلی باد سرسر گرم تیز ہوا یا لو جو گرمیوں کے موسم میں چلتی ہے یا باد سرسر سے مراد آندھی بھی ہو سکتی ہے سبا صبح کی تھنڈی ہوا کو کہا جاتا ہے اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا یہ وہ راستہ ہے کہ جہاں گرم تیز ہوا یا آندھی بھی صبح یعنی صبح کی تھنڈی ہوا بن جاتی ہے آئیے اب اس شیر کی تشریح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں عزیز طلبہ یہ شیر بھی عشق حقیقی پر مبنی ہے اور اس شیر میں بھی مولانا حسرت محانی نے اللہ تعالیٰ سے اپنے محبت کا اظہار کیا گیا حسرت محانی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلنے سے انسان کو آزمائشوں سے تو گزرنا پڑتا ہے مگر چونکہ انسان یہ آزمائشیں اور مصیبتیں اللہ تعالیٰ کی خاطر برداشت کر رہا ہوتا ہے اس لئے انسان کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ بھی نصیب ہوتا ہے جیسا کہ ہم گزرشتہ شیر میں پڑھ چکے ہیں ان اللہ معصابرین کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے انسان کو بڑی سے بڑی مشکل بھی چھوٹی لگتی ہے چنانچہ شاعر کا موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے میں گرم تیز ہوا توفان اور آنڈھیاں بھی سوہوں کی تھنڈی ہوا کی طرح محسوس ہوتی ہیں اسی طرح دنیا کی سخت تکالیف بھی میرے لئے خوشی کا باعث بنتی ہیں کیونکہ یہ مجھے اپنے رب سے قریب کر دیتی ہیں اس شیر کا مطلب کچھ اس طرح بھی لیا جا سکتا ہے کہ میں جب اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف گامزن ہوا تو بے شمار مسائب اور بے شمار تکالیف نے مجھے گھیرے میں لے لیا مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ میری زندگی میں مشکلات کا توفان آ چکا ہے میری زندگی میں مشکلات کی آنڈھیاں آ چکی ہیں لیکن چونکہ مجھے یقین ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے اس لئے یہ مشکلات اور یہ آنڈھیاں میرے لئے صبح کے ٹھنڈی ہوا کی طرح انتہائی نرم و گداز اور انتہائی آسان ہیں مجھے ان میں لطف محسوس ہوتا ہے جیسا کہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا یہ نادر رواج ہے رہے شہر وفا کا یہاں کی لو میں کیف ہے بعد سبا کا اسی طرح گزشتہ شعر میں جو ہم نے مولانا خسرت مہانی کا شعر پڑھا تھا آپ اسے بھی یہاں ایڈ کر سکتے ہیں کہ ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے مایوس کر سکا نہ حجومیں بلا مجھے عزیز طلبہ آئیے اب شعر نمبر تین کی تشریح ملاحظہ کیجئے میں درماندہ اس بارگاہ اتا کا گناہگار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے درماندہ بچھڑا ہوا یا نکالا ہوا بارگاہ اتا اللہ تعالی کی بارگاہ اس سے مراد جنت بھی ہے اور خطا کا معنی ہے غلطی اس شعر کا مفہوم ملاحظہ کیجئے میں اس اللہ تعالی کی بارگاہ سے نکالا گیا ہوں میں گناہگار ہوں اور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے عزیز طلبہ تشریح طلب شعر میں مولانا حضرت محانی نے ایک تاریخی واقعہ کی جانب اشارہ کیا ہے یہ واقعہ انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کا ہے جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو جنت میں بھیج دیا اور فرمایا کہ جنت میں جو جی چاہے کھاؤ مگر فلان درخت کا پھل نہ کھانا شیطان نے آپ علیہ السلام کو کسی نہ کسی طرح مجبور کر دیا اور آپ علیہ السلام نے اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا اس پر اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی اہلیہ امہ حووہ کو جنت سے زمین پر بھیج دیا چنانچہ حسرت محانی کا موقف ہے کہ میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہوں اور ایک غلطی کی وجہ سے اللہ تعالی کی بارگاہ سے بچھڑا ہوا ہوں اس غلطی کی وجہ سے میں گناہگار بن گیا اب میں اس غلطی کی تلافی کر کے اور اللہ تعالی کی احکامات پر عمل پیرا ہو کر دوبارہ اپنے اصل مقام یعنی جنت تک پہنچنا چاہتا ہوں میں خود بھی غلطی یا گناہ کا مرتقب ہو جاتا ہوں مگر اب میں اپنی خطاؤں پر اللہ تعالی سے معافی کا طالب ہوں مجھے یقین ہے کہ میرا خدا مجھے ضرور بخش لے گا کیونکہ اللہ تعالی نے خود ہی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے عزیز طالبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اردو جماعت دہم غزل نمبر ایک مصیبت براحت فضا ہو گئی ہے اس کے پہلے تین اشعار کے تشریح سمجھیں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی دو اشعار کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ